کہ اگر اجازت ہو تو میں آپ کے سابزادے سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں آپ نے پوچھا اے سابزادے یہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا پوچھو تو آپ نے سولے اور جاگنے کے عوقات پوچھے آکے اور حضرت ابو تعلیم نے بتلایا کہ رات کو ایسے ایسے یہ چلا جاتا ہے اور میں دیکھ بھال کے لئے جاتا ہوں اس نے کہا رائم نے کہ میں ساتھ چلوں گا یہاں سے چھوڑ کر اور وہ ساتھ ہی سرکار دوحالم کے قاف لے کے واپس آیا میں ایک بات تحریر کر دوں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنا اس نے رائم نے ساری چیزیں سکھائیں اللہ کی ویدانیت کی اور پیغمری کی لیکن ایک بات یہ میں بیان کر دوں یہ کتابوں میں لکھا ان لوگ نے انگلیش کی کتابوں میں یہ بیان کر دوں کہ ایک آٹھ نو برس کا بچہ کیا سیکھ سکتا ہے کہ پیغمری کے بارے میں جبکہ وہ خود پیغمبر ہو اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں میں صفات پیغمبر بیان کر دوں گا دوسرے اس میں کہ صفات پیغمبر کیا ہے پھر اس کے بعد یہ قافلہ سے واپس آئے تو آم مکہ والوں میں شور ہو گیا کہ اس دفعہ بہت بڑی تجارت ہوئی اب لوگوں میں وہ ہو گیا کہ لوگ کیونکہ یہ مشورہ دیتے تھے سرکارے دولت اے چچا یہ چیز خریدنا یہ نہ خریدنا یہ بیچنا یہ اس کو نہ بیچنا یہ سارے مشورے لوگوں میں آم ہو گئے یہاں تک کہ بچپن میں ہی آپ سے لوگ کہنے لگے کہ ہمارے قافلوں کو ساتھ لے جاؤ اے محمد ہمارے غلام ساتھ میں ہیں اور یہ قافلے ہیں یہ سامان ہمارا بکتا نہیں اس کو بکوا دو آپ بکواتے تھے آپ جس طرف جاتے تھے اللہ کی رحمتیں نازل ہو جاتی تھی اب لوگوں میں اسی زوانے بچپن سے شور ہو گیا کہ حضرت ابو طالب کا فرزن امین ہے اور جس طرف جاتا ہے لوگ اس سے بات کرتے ہیں جب وہ کسی سے بات کرتے تھے تو وہ سامنے اپنے آپ خود بک جاتا تھا جب آپ دشمن میں تھے وہ کیا انکار کرتا کیوں کچھ آپ فرماتے تھے وہ کہتا تھا یہ بالکل صحیح ہے یہ آپ کے بچپن سے آپ کو امین لوگ کہا کرتے تھے اس طرح سے اب یہ واقعہ جب یہ واپس آئے ساری جگہ سارے مکہ میں شور ہو گیا کہ یہ اس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ امین کہہ رہے ہیں اور ایک شور یہ تھا اپنا سرکار دو عالم کا پھر اس کے بعد کئی چھوٹی بڑی لڑائییں ہوئی ان لڑائیوں میں ایک بڑی لڑائی بھی تھی وہ بڑی لڑائی جو ہے حرب فجار کہا جاتا ہے اس میں تمام مکہ تمام عرب کے سرزمین کے لوگ اکھٹے تھے اس لڑائی کے اندر وہ لڑائی سب سے بڑی لڑائی تھی عرب کی دنیا اکھٹی تھی چاروں طرف سے جس کے گھر میں پندرہ سال کا لڑکا تھا وہ بھی اس کے اندر شامل تھا اس لڑائی میں بہت سی جگہ سرکار دو عالم شامل تھے لیکن اس میں خاص طور سے آپ کو لے جایا گیا سب سے پہلے جو زیرہ بکتر حضرت عبد المطلب نے اپنے پچپن کے زمانے میں جو تھی وہ بخشی تھی جنگ زمانے کی وہ سرکار دو عالم کو بخشی تھی وہ پہنائی گئی پہنانے کے بعد اونٹوں کی قربانی دی گئی وہ صدقہ کہا جاتا تھا اس زمانے میں یہ پہلی دفعہ ایک بڑی لڑائی کے اندر شامل ہو رہے تھے حضرت ابو طالب ساتھ میں تھے حضرت عمیر حمزہ ساتھ میں تھے یہ سب دانی طرف تھے اور سرکار دو عالم درمیان میں تھے حضرت عباس اور دوسرے اور اس کی سرداری جو تھی اس لڑائی کی حضرت عبو طالب کے لڑکے کی لڑکے تھے جو سردار تھے وہ سب سے آگے تھے سفید گھوڑا سرکار دو عالم کا تھا باقی کے سارے گھوڑے رنگین تھے جب آپ آگے جا رہے تھے لوگ دیکھ رہے تھے جب سارا بیدان کے اندر یہ آئے تو اللہ اکبر کی جب صدا بلند ہونے لگی تمام فرشتے نیچے آگئے یہ آپ تعجب کرو گے کہ کیسے نیچے آگئے کیوں نیچے آگئے دراصل یہ اللہ کا آخری نبی تھا اگر کوئی بات ہو جاتی تو یہ آخری نبوت ختم ہو جاتی اس لئے سارے فرشتے زمین پر اتر آئے آپ میدان میں گئے آپ نے آواز لگائی میں انہا محمد بن عبداللہ بن عبدالبطلب جو آواز میدان میں گونجی انہا سید البتہ انہا حضرت نے آواز بلند کی یہ آواز کا گونجی تھی تو آپ میدان میں بھگ دوڑ پڑ گئی لوگ بھاگنے لگے کہیں گے کیوں بھاگنے لگے کیوں کہ جو ان کے ساتھ تھے یہ معلوم ہو رہا تھا سارے فرشتے تھے لاکھوں انسان نظر آتے تھے وہ اس سجون کو دیکھ کر کے میدان ان سے اکھڑ گئے اور آپ آواز لگاتے ہوئے آگے جب بڑے انام محمد بن عبداللہ بن عبدالبطلب جب آواز لگائی سارے چچا تائے دوڑ کر کے آگے گئے اور آپ کو گھیرے میں لے کر کے واپس آئے اور سارے میدان خالی ہو گیا کیونکہ فرشتے آپ کی حفاظت میں تھے کہ یہ لڑائی میں اور یہ لڑائی میں فتح ہوئی یہ تھی حرب عرب کی فجیہ سب سے بڑی جنگ کا میں آج اس وقت اسی کے اوپر بیان ختم کرتا ہوں